بسم اللہ الرحمن الرحیم سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اگر آپ یہ ساری معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مختلف روایات اور تاریخی کتابوں سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج دو قبیلے تھے جو کہ حضرت نوہ علیہ السلام کے بیٹے یافز کی اولاد میں سے تھے یاجوج اور ماجوج دو سردار تھے یہ لوگ جس چاندار کے پاس سے گزرتے اسے کھا جاتے یہ موسمیں بہار میں اپنے گھروں سے نکل کر سارا سبزہ کھا جاتے اور خوشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے ان کے پنجے اور دان ترندوں جیسے اور ان کے بال اتنے لمبے کہ جسم چھپا لیتے تھے کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی قوم ہم سے دس گناہ زیادہ ہے سہی بخاری کی حدیث نمبر 3334 کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک ہزار میں 999 جہنمی ہوں گے تمہیں بشارت ہو وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا اور ہزار دوزخی یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کی جنوبی اور مغربی علاقوں میں مسیبت پرپا کرتے تھے بعض تاریخ تانوں کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر طبط اور چین سے بہیرہ منجمن شمالی تک اور مغرب میں ترگریستان تک پھیلا ہوا ہے قیامت کی دس عظیم نشانیوں میں سے ایک یاجوج ماجوج کا ظہور بھی ہے اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے یاجوج اور ماجوج کا وجود ذلکر نین کے اہد سے تعلق رکھتا ہے ذلکر نین ایک بہت ہی نیک صفت انسان اور ایک عظیم بادشاہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں قوت و طاقت سے نوازا تھا اور انہوں نے مشرق سے مغرب تک اپنی حکومت قائم کر لی تھی ان کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ کاف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک میں ملتا ہے اور اس کی تفسیر ہمیں احادیث میں بھی ملتی ہے اسی زمانے میں یاجوج ماجوج نے بھی قتل و غارت کا بزار گرم کر رکھا تھا وہ ایسے وحشی تھے کہ انسان کو زندہ چیر پھار دیتے تھے اور خون کی ندیہ بہانہ ان کا معمول تھا جب بھی کوئی علاقہ فتح کرتے تو وہاں موجود جوان لڑکیوں کا خون پی جاتے جس سے وہ خود کو دوبارہ جوان محسوس کرتے پھر جب حضر ذلکرنین فتوحات کرتے کرتے یاجوج ماجوج کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں کے لوگ ان سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح اس ظالم قوم سے نجات دلائیں اللہ پاک سورہ کاف کی آیت نمبر 93 سے لے کر 98 میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا ان دونوں کے بیچ میں ایک ایسی قوم پائی جاتی تھی جن کی زبان وہ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا اے ذلکرنین یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم آپ کے لئے کچھ خرچ کا انتظام کریں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنائیں گے انہوں نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں مجھے لوہے کی چادریں لا دو یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز چلاو تاکہ وقت کے ساتھ لوہے کی ان چادروں کو بلکل آگ کر دیا جائے اور فرمایا میرے پاس پگلا ہوا تاما لاؤ اس طریقے سے یاجوج ماجوج اور اس کی قوم کے درمیان اتیوار بنا دی گئی جس کے اوپر یاجوج ماجوج نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس دیوار میں سراخ کر سکتے تھے پھر ذلکر نین علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوز کر دیا جائے گا میرے رب کا وعدہ سچا اور برحق ہے اب آپ یہ تو جان چکے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو کس نے اور کیسے قید کیا لیکن سوال اب یہ ہے کہ وہ کب اور کیسے اس دیوار کو گرا کر باہر آئیں گے اس بارے میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 پیش کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار کھوتے ہیں یہاں تک کہ جب قریب ہوتے ہیں کہ وہ دیوار کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں اتنے میں سورج کی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر جو شخص ان کا سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب لوٹ چلو کل کھو دیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس دیوار کو رات بھر میں پھر ویسے ہی مضبوط بنا دیتے ہیں جیسے وہ پہلے تھی یہاں تک کہ جب ان کی مدد پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کو ان کا خروج منظور ہوگا تو وہ عادت کے مطابق دیوار کھو دیں گے اور معمول کے مطابق دیوار کے آخری حصے پر پہنچنے کے بعد انہیں سورج کی روشنی دکھائی دے گی تو اس وقت ان کا سردار کہے گا اب لوٹ چلو انشاءاللہ کل کھو دیں گے یعنی وہ لوگ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے چنانچہ اس دن وہ لوٹ جائیں گے اور دیوار اسی حالت پر باقی رہے گی جیسے وہ چھوڑ کر گئے تھے پھر وہ صبح آ کر اسے کھو دیں گے اور اسے کھوڑ کر باہر نکل جائیں گے یاجوج ماجوج کی قوم اور ذلکر نین کی دیوار کے حوالے سے بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں اب تک پانچ ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جن کے بارے میں کیاس کیا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے یاجوج ماجوج کو قید کیا گیا تھا ان میں سے ایک دیوار چین بھی ہے لیکن یہ آج کل کے مسالہ سے بنی ہوئی ہے اس میں تاما اور لوہا نام کی کوئی چیز نہیں ہے شمن میں بھی ایک دیوار کے بارے میں گمان کیا داتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کے لئے بنائی گئی تھی لیکن یہ دیوار سلاب کو روپنے کے لئے بنائی گئی تھی کفکار میں دریائے خزر اور بہرہ اسود کے درمیان دیوار کی طرح کا پہاڑی سلسلہ شمال اور جنوب کو الگ کرتا ہے یہاں ایک لوہے کی دیوار بھی نظر آتی ہے جس کے بارے میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ یہی ذلکر نین کی دیوار ہے ایک صحابی نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوار کو دھاری دار چادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھاری سرخ ہے اور ایک کالی ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے اس کو دیکھا ہے باقی یہ دعویٰ کے سائنس کی ترقیب کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی کونہ چھپا نہیں یہ دعویٰ غلط اور بے دلیل ہے جس دیوار کی اور جس قوم کی حق طالع نے خبر دی ہے وہ صحیح اور درست ہے اور اس پر امان لانا واجب ہے اور اس کی تزدیق کرنا فرض ہے ہو سکتا ہے کہ ہم کو اس دیوار کا موقع اور محل معلوم نہیں ہو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے دجال کا ظہور ہوگا یا پھر یاجوج ماجوج کا صحیح مسلم کی روایت میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال کا ظہور ہو جائے گا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تمشق کے مشرقی جانب سفید منار پر زرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکے ہوئے اتریں گے ان کی سانس کی بھاپ جس طرف جس کافر کو بھی پہنچے گی وہ ہلاک ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو باب لد کے مقام پر قتل کر دیں گے پھر اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین کو کوہِ طور پر لے جائیں گے اس وقت یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا جن کو کبھی شکست نہیں ہوئی یاجوج ماجوج ہر بلندی سے پھیل جائیں گے جب یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے تو اتنی زیادہ ددات میں ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گا اور جب ان کا آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو گمان کرے گا کہ کبھی یہاں پانی ہوتا تھا زمین کو فتح کرتے کرتے وہ بیت المقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے ہم نے ساری دنیا فتح کر لی اب آسمان کو بھی فتح کیا جائے تو وہ آسمان پر تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آ جائیں گے یاجوج ماجوج کہیں گے ہم نے آسمان کو بھی فتح کر لیا دنیا میں کہت پڑ جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی پی جائیں گے اور ساری فصلیں کھا جائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی جو کہ کوہ تور پر محصول ہوں گے وہ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیں گے اور یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہوں گی گندگی بدبو اور خون کی ندیاں بہرے ہی ہوں گی یہاں تک کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک بڑے بڑے پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں دور چلے جائیں گے جب پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے تو ان کے تیر کمان اس مقتار میں زمین پر ہوں گے کہ مسلمان ان کے تیر اور کمان سے سات سال تک اندن جلا سکیں گے اس کے بعد اللہ پاک ایک ایسی بارش پرسائیں گے کہ سب کچھ اس میں بہ جائے گا اور زمین سائی دل کر پاپ ہو جائے گی پھر زمین پر ایسے پھل لکیں گے کہ ایک کنار ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا دودھ میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انتنی کا دودھ ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کے لیے کافی ہوگا پھر کئی سال تک لوگ ایسے ہی رہیں گے اور یوں پھر اللہ پاک ایک تھنڈی ہوا بھیجیں گے جو سارے مومنین کی جان لے لے گی اور باقی لوگ دھوکے کی طرح کھلے عام زنا کریں گے ظلم و زیادتی پھیل جائے گی پھر انہی لوگوں پر قیامت برپا ہوگی آئیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اگر آپ اس طرح کا مزید کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناظر ہو